فرمائش آئی تھی کہ کچھ میٹھا ہو جائے تو لے آئیں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل حلوہ ریسی پی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ سپیشل حلوہ ریسی پی آپ انڈ تک ضرور دیکھیں گا کہ کیسے تیار ہوتا ہے اور بنائے گا پیار سا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو چلیے اس کی میکنگ کی طرف اکڑ لیتے ہیں بسم اللہ بیسن اور سوجی سے بننے والا حلوہ بہت ہی ذائقے دار ہے اور بازار کے حلوہ کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ انہیں مات کر دے گا تو ہم نے کڑائی میں ڈال دیا ہے گھی دیسی گھی ہے تو کیا ہی کہنے تقریبا ہم نے ہاف کیجی کے قریب یہاں پہ گھی لیا ہے گرم ہو جائے تو ہم یہاں ڈال دیں گے بیسن چھان کے استعمال ضرور کیجئے گا آدھا کلو کے قریب ہم نے آ لیا ہے اور اچھے طریقے سے ہم اس کو بھوننا شروع کر دیں گے مکس کریں گے کہ گھی میں اچھے سے یہ مکس ہو جائے فلیم آپ لو رکھئے گا ہائی فلیم پہ اس کو نہیں بھونئے گا آدھا کلو کی ہم ایک ساتھ نہیں ڈالنا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تو ہم نے پہلے اس کو ڈالا تھا بیسن کو جیسے جیسے آپ بیسن کی بھونائی کرتے جائیں گے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا جائے گا تو اب ہم نے باقی کا گھی بھی اس میں شامل کرنا ہے تو تھوڑا سا ابھی ہم نے شامل کیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ بھونیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کی بھونائی بہت شاندار ہونی ہے تو یہاں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو ہے خوشبو سی ہلکی سی آئی ہے جب اس کا کلر چینج ہو ہلکی سی خوشبو آنے لگے تو آپ نے ڈالنی ہے یہاں پر سوجی تقریباً دو کب کے برابر میں نے یہاں سوجی کو شامل کیا ہے اور اب ہم اس کو بھی بھونیں گے سوجی کو بیسن اور باقی گھی کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی طاقت لگانی پڑے گی تھوڑا سی ہارڈ ہونے لگتا ہے بھونتے ٹائم تو آپ یہاں دیکھیں کہ ہم نے دوبارہ گھی کو شامل کیا ہے تاکہ یہ ہمیں بھوننے میں آسان ہی ہو اتنی اس کی بنائی کرنی ہے کہ گھی ایک پوائنٹ پر آکے یہ گھی کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ اچھے طریقے سے بھون جاتا ہے تو ہمیں ویٹ کرنا ہے جب تک کا کہ یہ جب تک اچھے سے یہ گھی کو سیپریٹ کر دے تو یہاں ہم اس کی دوبارہ سے بھونائی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سائیڈوں سے اس نے گھی کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اچھے سے یہ ایک جان ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کڑائی میں بھی نہیں چپکڑا بلکہ اس نے کڑائی کی سطح کو چھوڑ دیا ہے تو اس ہمیں لیول تک لانا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں لانا تھا ہلکا سس پہ بوائل بھی آئیوہ ہے تو اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں گے چانچنی تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں دیڑ کپ کے برابر پانی لیا ہے شکر ہم لیں گے تقریباً چار کپ کے برابر یہ دانے دار ہے بارک شکر ہم نے یہاں استعمال نہیں کیے آپ بھی دانے دار استعمال کیجئے لو فلیم پر اب ہم اس کے مکس کریں گے اور اسے ہمیں اتنا سکوک کرنا ہے کہ بلکل میلٹ ہو جائے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی سٹرائپ آپ سے مس نہ ہو جائے اور یہ ہلوہ ہلوائی کی جو ہلوہ اوڈھن کی چھٹی کر دے گا بڑے بڑے ناموں کو بیٹ کر دے گا آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نہ صرف کلر چینج ہوا ہے شکر کا بلکہ میلٹ بھی اچھے سے ہو گئی تو ہم نے یہاں ڈالا ہے الائچی پاورڈر ہاف ٹی سپون اور کیوڑا کا ہم استعمال کریں گے یہاں پہ تقریباً ٹو ٹی بلی سپون اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہماری چاشنی تیار ہے تو اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور دوبارہ سے ہلوے کو ہم چولے پہ رکھیں گے سفیتل ہم یہاں شامل کریں گے کچھ بارک کٹے بادام اور پستوں کا استعمال ہم یہاں کریں گے میوے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں تو یہاں ساری یہ ہم اس میں شامل کریں گے اچھے طریقے سے اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے پکتے ٹائم بھی ڈالیں گے اور گارنش کے ٹائم پہ بھی ہم تھوڑا سا اس کے استعمال کریں گے تو یہاں ہم نے سب اس کو شامل کر دیا ہے بہت ہی زبردست یہ حلوہ تیار ہوتا ہے اور آپ ایک بار اس کو جب ٹرائی کریں گے تو آپ بار بار خود بنائیں گے اور کسی کو یقین نہیں آگا کہ آپ نے گھر میں ریڈی کیا ہے اب یہاں جو ہم نے چاشنی تیار کی تھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے ایک ساتھ ہم اس کو نہیں شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور چمچ کی مدد سے چلاتے جائیں گے چاشنی ڈالنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے لو فلم پر اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد چولہ بند کر دینا اس کو آپ اتار لیجئے روم ٹیمپریچر پر آنے تک آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی مالڈ ہو کوئی تسلہ ہو کوئی بھی کھلا برطن ہو یا جس میں بھی آپ اس کو جمانا چاہتے ہیں آپ اس کو پہلے ہلکا سا گریز کیجئے اور اس کے بعد آپ پھر اس کو اس میں اس طریقے سے سپریٹ کر لیجئے سپیکچولا کی مدد سے یا کسی بھی طریقے سے سپون سے اس طریقے سے اگر آپ کے پاس چپٹا چمچ ہے تو اس کی مدد سے آپ اس کو بیلنس کر لیجئے ایک لیویل کر لیجئے بہت ہی کم وقت میں تیار ہونے والا یہ بہت ہی زبردست حلوہ ہے لک اس کا بالکل سوہن حلوہ یا حبشی حلوہ ٹائپ کئی ہے تو ہم یہاں پہ آپ تھوڑا سا باریک کٹا جو ہے بادام پستو کا استعمال کریں گے گانش کے طور پر خوبصورتی بھی اس میں آتی ہے اور تھوڑا سے ہم اس میں چاندی کورک کا استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہم نے چوری کی مدد سے اس کو اس طریقے سے سکوائر شیپ میں کٹ لگا لیا تاکہ جب ہی تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو پھر یہ آپ اس کے ٹکڑوں کا آرام سے نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے کٹ لگا دیا ہیں تاکہ نکالنے میں ہم آسانی ہو تو بہت ہی زبردست اور کم وقت میں تیار ہونے والا یہ حلوہ ہے بہت ہی مزیکہ ہوتا ہے اس کو بنائیے اپنے فرینڈز اور فیملی کو اپنے شداروں کو بھیجئے اور ذائقے میں بہت ہی لا جواب تو یہاں ہم نے لگا دی ہیں چاندی کے ورک اور آپ اس کا لک چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا زبردست لگ رہا ہے بہت ہی شاندار یہ حلوہ بن کے ریڈی ہوا تھا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسن آئے گی پیارا سا فیڈ بیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ